فریٹو دیپر میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سنجے گاندھی آپ کارڈیاک سرجن ہیں ساتھ میں ہے رشب جین آپ آئرن مین بھی رہے ہیں اور لوگوں کو سوست رہنا سکھاتے ہیں ڈاکٹر گاندھی کچھ چیزیں ان دنوں بڑی چرچہ میں ہے کہ کچھ لوگ جس میں سیلیبرٹیز زیادہ تر کیونکہ انہی کی وجہ سے اسٹوری سامنے آتی ہے کہ وہ جم گئے اور وہاں پر ان کو یکا ایک ہارٹ اٹیک آیا یا کارڈیا کا ریسٹ ہوا یا کوئی دوسرا ایشو ہوا اور اس کے بعد یا تو وہ بہت زیادہ ان کا سواہ سے خراب ہو گیا یا کئی لوگوں کو جان بھی گوانی پڑی بتائیں کہ یہ جم جانے کا جان جانے سے کیا رشتہ ہے سب سے پہلے تو میں آکاشوانی کی مادہم سے ہمارے جو انکر ہیں بہت اچھے ہیں ان کو دنے واہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کوسٹن کو انہوں نے آکاشوانی پر ریز کیا ہے اور اس بات کے لیے دنے واہ دینا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ آئرن مین ریشب جین جو کہ کافی جیمنگ کرتے ہیں ایکسرسائز سویمنگ سائیکلنگ سب کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو ابھی جو آپ نے سیلیبریٹی والا کوشن پوچھا ہمارے جتے بھی سوپر سٹارز ہیں یا ٹی وی شو اینکرز ہیں وہ سو لوگ اپنے آپ کو اپنی ایج سے زیادہ کبھی بھی دکھانا نہیں چاہتے ہیں کم دکھانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ فیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس فیٹنس رکھنے کی مہم میں کئی بار وہ اپنے سٹیمنہ سے زیادہ اور ورک یا اور ایکسرسائز کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کئی بار ان کی جو کپیسٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ اگر ایکسیڈ کر جاتے ہیں پلس اگر ان میں کسی پرکار کا رسٹ فیکٹر ہوتا ہے ہارٹ کی بیماری کو پیدا کرنے کا فور ایدامپل جیسے سموکنگ ہے یا ان کے اندر لپیٹ کی کولیسٹرول کی مطلعہ جیادہ ہے یا پروپرلی ہائیڈریشن نہیں ہے یا فیملی میں کوئی کسی کو ہارٹ اٹیک کی ہارٹ پروبلم کی ہسٹری ہے ارلی دیت کی کوئی ہسٹری ہے تو یہ ساری چیز جو کئی باروں کو ملوم نہیں ہوتا موسٹ اپس بھی ڈونٹ نو وینڈ 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 ورک کہ ہماری پاس میڈیکل فیملی میڈیکل یہ ہسٹری کیا ہے اور ہم کام کرنے لگ جاتے ہیں یا سٹرینیوز جو ایکسرسائز اس کو بولتے ہیں اوور ایکسرسائز کرنے لگ جاتے ہیں تو سڈنلی کچھ ایسا ہو جاتا ہے تب ہم یہ سب کام کرنے لگ جاتے ہیں آپ بھی سڈنلی یہ سب کام کر رہے ہو بکوز یو آپ کام ٹو نو کہ ایسا ہو رہا ہے تو راجو شریو آسطر جی کا ایک ایک اگزامپل ہے کیونکہ he is a celebrity that's why people came to know ایسے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے we don't know تو سیلیبریٹی کا ایکزامپل ہو گیا دوسرا جیم کے ساتھ جو سڈن کارڈی کرس جڑا ہوا ہے یہ آج سے نہیں جڑا ہوا not only جیم کے ساتھ کسی بھی سیویر فیزیکل ایکٹیوٹی فیزیکل ایکسرسائز بیونڈ سٹیمینا کے ساتھ یہ چیز شروع سے جڑی ہوئی ہیں اور ایک پرٹیکلر ایس کے بعد جو ہیوی ایکسرسائز ہے جیسے کسی کو ویٹ لفٹنگ کرنی ہے ہیوی ویٹ اٹھانا ہے اس کی کپیسٹی ہے دس کلو اٹھانے اگر وہ سڈنلی بیس کلو تیس کلو اٹھانے شروع کرے گا تو اس کا ہرٹ لوٹ نہیں لے پائے گا ایک تم فیلر کی سمٹم آ جاتی ہیں ڈرکر گاندی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک دو ادھرن اور دینے ضروری ہیں آپ دیکھا ہوگا کہ بہت بار پولیس یا فوج کی بھڑتی ہوتی ہے اس میں کئی لوگ دس کلو میٹر دوڑ گئے یا تھوڑا سا سو میٹر زیادہ دوڑ گئے اور اس کے بعد ان کو بھی کارڈیا کریسٹ آتا ہے کئی بار وہ لوگ بھی جبکہ یہ لوگ تو بیس اور پچیس سال سے کم کے ہیں تو بتائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ سڈن کارڈی کریسٹ کے تین چار مکھے جینیٹی کارن بھی ہوتے ہیں جیسے ایریدمیا اگر کسی ہارٹ کی جو دھڑکن ہماری چلتی ہے نورملی ستر سے اسی بیٹس پر منٹ کی دھڑکن ہے یہ دھڑکن ریسٹنگ میں یا نورمل روٹین میں چلنے پر اتنی رہتی ہے تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے کچھ ایریدمیاں ہوتے ہیں ہارٹ کے جینیٹیکلی پری ڈیسپوس ہوتے ہیں کہ اس مریض میں ایریدمیا ہونے کی ٹینینسی ہے تو ایسے لوگ پرون ہوتے ہیں دوسرا جینیٹیک فیملیل ہائپر کولیسٹرولی میں ایک بیماری ہوتی ہے جس میں کولیسٹرول کو میٹابولیز کرنے کے انجائنس اس کی شمتہ کم ہوتی ہے تو شریر میں کولیسٹرول کم عمر میں بڑھنے لگ جاتے ہیں تو ناڑیوں میں رکاوٹ ناڑیوں میں جو بلوکیز ہیں سکڑن ہے جلدی عمر میں پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی کٹیگریز میں ینگ عمر میں بھی سڑن کارڈی اکرسٹ ہونے کی سماؤنہ رہتی ہے تو یہ ساری سکریننگ میڈیکل فیلڈ میں پوسیبل ہے تو اسی لیے تو آرمی میں جا رہے ہیں یا کسی انٹرو میں جا رہے ہیں جہاں آپ کو ہیوی فیزیکل ایکسرائز کرنے ہیں تو ان لوگوں کو ایک میڈیکل سرٹیفیکیشن بھی اپنا لے لنا چیئے that we are not prone to develop سڑن کارڈی اکرسٹ تو یہ سمید آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار فوٹبول کھیلتے کھیلتے کرکٹ کھیلتے کھیلتے کوئی پلیئر ہے سڑن لی اس کو آرسٹ آ گیا اور ایسے کئی اگزامپل بھی ہیں کہ فوٹبول گراؤن پہ اس کو فورن کنٹریز میں ریوائی بھی کر لیا گیا اس کو دیفیولیٹر ایک ڈیوائیس بھی ڈال دیا گیا اور آپ کو دوبارہ فوٹبول کھیل رہا ہے تو یہ سب چیزیں آج کے لئے ٹائم میں پرونٹیبل ہیں بشرت ہے کہ اپنے سب کو اس کا نولیز ہونا چاہیے جس کے لئے میں ہم بیٹھیں آج ریشب جی تھوڑی سی جم کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس جم چونکہ ایک طرح سے ویویسائے بھی ہے اور ہر ویکتی چاہتا ہے کہ وہ جم جائے اور وہاں سے فٹ ہو کر آئے تو آپ کے پاس جم میں آنے والے لوگ تو آتے ہیں لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ اس ویکتی کو کوئی پریشانی شاری پریشانی پہلے سے ہے اور سمبھہ کسی دن میرے جم میں یہ ایکسرائز کرتے وقت اس سے کچھ ہاتسہ ہو جائے سب سے پہلے دھنیوات آکاشوانی کو یہ بہت اچھا سبجیکٹ آپ میں لیا ہے جم کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح کے ہاتسے ہو رہے ہیں تو ایک نیگٹیو دماغ میں آ جاتا ہے کہ جم میں جانے سے ایسا ہوا تو یہ چیزوں کو ان مجدوں کو لانا بہت ضرورت تھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے سو آپ کا کوشن یہ ہے کہ ہم لوگ کیسے پتہ لگائیں تو ہم لوگ ایک میڈیکل فارم بھرواتے ہیں ہر ایک میمبر سے اس میں ہر چیز مینشن ہوتی ہے کہ آپ کی پریویس کو ہسٹری ہارٹ کی رہی یا نہیں رہی آپ کی ایج آپ کا لپیڈ پروفائل آپ نے لازکپ کروایا تھا سرڈن آپ اس سے پہلے کتنا فیزیکلی ایکٹیو تھے یہ سارے چیزیں آپ کی ایج کے ساتھ میں ہم لوگ مینشن کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا ہم لوگ ایکسس پروگرام بناتے ہیں بٹ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی آج چکے سماج میں کہ ہم کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنا ہی نشے میں انوالڈ ہے آج کل کے یو آئے ہمارے پاس ہم نے دیکھا ہے کہ جم جانے کے پہلے سموک کر کے آتے ہیں دن جم کرتے ہیں دن جم جانے کے بعد سموک کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کو لگتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو کیسے روکیں تو یہ ایک ریزن ہے بہت بڑا کہ ہم لوگ چاہ کر کے ان سب چیزوں کو روک نہیں سکتے ہیں تو ہمارا ڈسکشن وہی تا کہ ہم لوگ کیسے ان سب چیزوں کو اپچار کے روپ میں جم کے اندر ایٹ کیا جائے تو یہ ڈاکٹر سنجے گاندی نے بتایا تھا مجھے کہ اس طرح سے ہم لوگ چیزوں کو ایٹ کر سکتے ہیں جم کے اندر تو یہ ایک اچھا سجا تھا ڈاکٹر گاندی ہارٹ کے وششگیاں آپ کارڈیاک سرجن ہیں یہ کارڈیاک اریس یاکائیک زیادہ بڑھ گئے اور کم عمر کے لوگ یاکائیک دل کے روگی بن گئے یا یہ ستت پر کریا اور اب ہم نوٹس کرنے لگیں آپ نے تینوں ہی جو کوششن پوچھیں اور تینوں کا آنسر بھی آپ نے خود ہی دے دیا ہے کی نوٹس بھی کرنے لگے ہیں کیونکہ میڈیکل سائنس اور آویرنس بڑھ رہی ہے تو نوٹس کا جو پرسنٹے سے وہ بڑھ رہا ہے پلس ینگ ایج میں یہ بیماری بڑھ بھی رہی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو ہم بولتے رہتے ہیں سموکنگ نہیں کرنا ٹوبیکو چونگ نہیں کرنا ابھی ریشب جی نے بھی بتایا کہ کچھ لوگ جیم میں آتے ہیں آنے سے پہلے سموکنگ کر رہے ہیں باہر نکلنے کے بعد سموکنگ کر رہے ہیں یو آ پیڑی میں کوئی نشہ کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے تو یہ ساری افکریتیاں بڑھ رہی ہیں اور تیسرا جو اپنے انڈین کھانے پینے کا سسٹم ہے وہ بہت حد تک شہروں میں تو کافی زیادہ ویسٹرنیز ہو چکا ہے اور گاؤں میں بھی دیرے دیرے اس کا پروہ پڑ رہا ہے تو اور جو روٹین ایکسرسائز ہے ابھی ہم جم کی بات کرنا ہے اور میں ابھی ایکسرسائز بول رہا ہوں what ایکسرسائز ایم ٹوکنگ آف کی روٹین ایکسرسائز جو ریگولر غیام ہے جیمیگ کی بات نہیں کر رہا جیسے ویٹ لفتنگ کرنا ہیوی ایکسرسائز کرنا اپنی مسلز بنانا اس کی بات نہیں کر رہا جو ریگولر یوگا ہے روٹین چلنا پھرنا بھی وہ کم ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزوں کے چلتے ہوئے ہارٹ کے روگی sudden cardiac arrest بھی ہونا پرسینٹس بڑھ گیا ہے اس کا ڈیٹیکشن بھی بڑھ گیا ہے اور پلس ابھی جو کوویڈ کا دور گیا ہے کوویڈ کی ویوز گئی ہیں پوسٹ کوویڈ بھی ہمیں یہ جو پرسینٹس ہے ہارٹ کی بیماریوں کے زیادہ مل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوویڈ کے جو لکشن ہے کوویڈ کے جو سکویڈ ہے جس کو بول سکتا ہے کوویڈ ٹھیک بھی ہو گیا مریض اس کے ابھی بھی کچھ اندر کن بچے ہیں جو کی اس بیماری کے روپ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں رشب جی جم بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایک پششم کا کونسپٹ ہے اور بھارت میں اس کی آفشکتہ نہیں ہے اس کے ویروت میں ایک ترقیت دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہم پر یوگ پرانہ ایم جیسی بسطے میں پہلے سی موجود ہے کیوں نے یوگ اور پرانہ ایم کیا جائے کیوں مشینوں کے ساتھ ہی مشکت کی جائے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم اگر دوسرے سامانے ویائیم کریں یعنی چل لیں یا تھوڑا سا رسک واکنگ کر لیں یا دوڑ لیں وہ پریابتیں ہمیں جم جانے کی ضرورت کانا ہے definitely اب جو دور ہم لوگ جس دور کی بات کر رہے ہیں اس صدی میں اب یوہاں جیدہ ہے یوگا اٹریکٹ ہوتے ہیں اچھی باڈی کو دیکھ کر کے آج جیتنے پہ سیلیبیٹیز وغیرہ ہے ہم ان کو دیکھیں تو ان کی باڈی ہم کو اٹریکٹ کرتی ہے آج مہیلاو میں فیمیلز میں دور آگیا ہے کہ نہیں زیرو فگر ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تو ان کو لگتا ہے کہ یوگا اور اس طرح کی چیزوں سے وہ فائدہ نہیں ملے گا جو فائدہ ہم کو جیم سے ملتا ہے جیم ایک کلچر آ چکا ہے بٹ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم کو ہر چیز کو ساتھ میں لے کے چلنا چلے گا ہم لوگ جیسے ڈاکس آپ نے بتایا ہے کہ ہم لوگ جیم جاتے ہیں اب بھی شمتہ سے زیادہ ورکاوٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اسٹریس جو ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں دیرے دیرے اسٹریس آپ کو اس طرح کی کارڈک ہسٹری میں لے کے جاتا ہے آپ کا کھان پین اوچیت نہیں ہے آپ کا روٹین آپ کا جیون چل رہا جو ہے وہ اچھی نہیں ہے آپ سلیپنگ سائیکل آپ کی پوری بگڑی ہوئی ہے اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جم کر کے اپنی بڑی کو اچھا بنا لیں تو بلکل ہی پوسیبل نہیں ہے تو ہم کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہمارے روٹین ڈائیٹ کو دیکھ کر ہمارا سونا صحیح ٹائم پہ ہونا چاہیے ہمارا پانی پینے کا سمیں پورا اچھا ہونا چاہیے جتنا ہم پانی پینا ہماری بڑی کو ضرورت ہے اتنا ہم پانی پیتے بھی نہیں ہے تو یہ بہت بڑی کمی دیکھے گئی ہے آج کل کے یوں آؤں کو میں دیکھا کچھ کے اچھا اپنے پانی کتنا پی آئے تو ایک لیٹر بھی ان کو یاد نہیں ہوئی پی آئے ہوگا دو گلاس پی تین گلاس پی تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے تو دیفنیٹلی ہم کو بیلنس ورکاوٹ بہت ضروری ہے کرنا ہم بھی آج کل کے جم کے اندر یہی چیزوں کو کنسپ میں لے کے آ رہے کہ جم کے ساتھ میں آپ یوگا بھی کیجئے آپ flexibility training کیجئے میں بہت ترکی events کرواتا ہوں جس میں میں trekking پہ لوگ کو لے کے جاتا ہوں میں سائیکلنگ پہ لوگ کو لے کے جاتا ہوں میسر کی events کرواتا ہوں جس میں ہر ترکی activity ہو یوگا جو ہم لوگ دیوس بناتے ہیں ایک بہت بڑا مادیہ ہمیں جب ہم لوگ پورا world ایک ریفنیٹ بھی ہے کیونکہ mass پیشیاں جس کو لوگ use کرتے دن بر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھانے کے لئے گاڑی بھی چلا رہے تو ہم کو mass پیشیاں چاہیے چاہیے ہم ایک lady اپنے بچے کو اٹھا رہی تو بھی mass پیشیاں چاہیے مل رہے اس کے mark دکھشک میں آپ ساری cardio exercise کر رہے آپ strength کر رہے آپ yoga flexibility کر رہے اس طرح کی events جہاں پہ world yoga day ہو گیا یا اس طرح کی fitness routine exercise ہوگی ہم لوگ add کرتے تو gym ایک gym مادیم نہیں ہے ریشب جی جیسا کی حوالہ بھی آیا ہر ویکتی کی body الگ ہوتی ہو سکتا ہے ویکتی آپ کے پاس آیا ان کی عمر برابر ہو 45 سال ہو وزن بھی دیکھنے میں ایک جیسا ہو لیکن سمبھ ایک ویکتی کو دیکھ کر اسے کس چیز کی آفش ہے یہ کیسے اپنے دھاریت کرتے اور کیا یہ ضروری ہے definitely ضروری کے روپ میں access کر نی ہے تو میرا وی ایم رہے گا جیسے پرویشن کے لوگ آتے ہیں تو ان کا روٹین لائف سٹائل کیسا ہے ان کو اتنے ویٹ اٹھانے کی ضرورت ہے دن پر کس پوسٹر میں رہتے ہیں کیا روٹین ہونا چاہی اس کو دیکھتے ان کا program ہم decide سائٹ کرتے ہیں تو دونوں کی age کو دیکھتے ہوئے دونوں کا ویویسا ہے دونوں کا جو کار ہے وہ کیسا ہے اس کے حساب سے ہم لوگ پلان کرتے ہیں ہم کو کاؤنسل کر دیں کہ سر آپ کی ایج گول کو دیکھتے ہوئے آپ کا work out پروگرام ہے تاکہ ان کا interest روچی سیلیبرٹیز اور جن کے سچ میں دیکھا جائے تو دے یشتی بہت صدرر اور مضبوط ہے یعنی muscles ہیں یہ لوگ بھی یکا یک ان کو کوئی کارڈیا کا رسٹ آتا ہے یا کوئی دل سمبندی کوئی دقیقہ ہوتی ہے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بتائیں کہ اتنی سندر اتنی فٹ باڈی ہے پھر بھی یہ لوگ اتنی کم اگر میں ہم سے رکھ ست ہو جاتے دیکھ یہ صرف کچھ پرسنٹیز ہی ہے جتنا ہم اس کو اگرابیٹ کر رہے ہیں پروبلم کو اتنا پرسنٹیز نہیں یہ تو ایک دو سیلیبریٹی سے ایسا ہوا تو ایسی باتیں کر رہے ہیں تو عام طور پہ ابھی تک ادھے پور میں اتنے جم چل رہے ہیں یہ بھی جم چلا رہے ہیں تو ایسی اگر ایسی نیوز میں آ جاتا ہے تو we cannot extrapolate to whole world اور whole country پہلی بات دوسری بات ہاں young age پوپولیشن ہے اس میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں یا cardiac شمٹم بڑھ رہے ہیں یا cardiac arrest بڑھ رہا ہے یہ کئی سارے کاران ہیں اور کسی بھی آدمی کو جم جوائن کرتا ہے جم جانا چاہتا ہے تو جانا چاہیے پر اس سے پہلے medical screening preventive medical screening اگر ہو رہتی تو نہیں یا کہیں پہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کوئی ہارٹ کے وال کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے پلس ایک ہیموگلوبین اور ایک فاسٹنگ لپڈ پروفائل اور اس کے ساتھ اس کے ایک ہسٹری ہو جائے کہ آپ کس کس طرح کام پہلے کرتے تھے آپ کتنا دوڑ لیتے سے کتنا چلتے تھے سو دیٹ اس کی جو جم میں ایک سرسائز ہے اس کا جو فٹنیس کا پلان بنے تو اس کی سٹیمینا کو دیکھتے ہو بنے اور گریزولی دیرے دیرے اس کو انکریز کیا جائے اب کئی بار ایسے یو آب آتے ہوں گے ان کے پاس جم میں جو کھتے ہوں گے میرے تو ایک دن میں بڑی بن جائے آپ سمجھ تے بات کیونکہ everybody wants کی میرا فاسٹ بس سب کچھ میرا فاسٹ ہو جائے ایک تو اس چکر میں مسئل ہو جاتی دوسرا اپنے سٹیمینا کی بیان جب کسی بھی لوڈ کو لیتے ہیں نوٹ اونلی ایک سٹریز لوڈ اینی ایڈر لوڈ سٹریس فول ہو جاتا ہے اب فیزیکل سٹریس جیم کے لیے جائے گی مینٹل سٹریس اگر اپنے پروفیشن میں بھی کسی چیز کو آور لیتے ہیں تو انگزائیٹی سٹریس آلسو 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 ہر پرولمز ینگ سٹریس پلس اگر ساتھ میں آپ کسی پرکار کا نشا کرتے ہیں آپ کے خانپان میں اگر آپ سری ڈن سے نہیں لے رہے ہیں اپنی جیون شیلی کو آپ نے نہیں بھدلا ہوا ہے برگر پیجا ڈائیٹ پہ کوک پہ جندہ ہیں تو آپ جنگ پیجا پرسن اور جیم جیم لوگ بیائیم کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یوگ پرانائیم اس کے ترجم بھی جو بہت سوارے لوگ جا رہے ہیں وہ اس لئے جاتے ہیں کہ ہم شریر کی مشاکت تو کریں لیکن ہمارا شاید دل بھی سوست رہے گا تو بتائیں کہ یہ سب لوگ جا تو اس آشا میں رہے پھر بھی کئی دفعے ایسے ریزلٹس کیوں نہیں آتے اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کا شریر سچ میں خاص ورپس سیلیبیٹیز کا جن کے ڈیتھ ہوئی ہے جن کا شریر سچ میں اتنا مضبوط اور اچھا دکھ رہا ہے تو ایسا کیسے پتا لگا لیں کہ سب ان کے دل میں بھی کچھ گڑھ بڑیا ہو سکتی دیکھ 99.999% جو لوگ جم جا رہے ہیں یا ریگولر یوگا ایکسرسائز پرانائم کر رہے ہیں ان کو تو فائدہ ہی ہو رہا ہے تو 0.001% ایسا کچھ کسی کو اگر ہو گیا ہے جم جانے میں ہوا یا فوٹ بول گراؤن پر کھلتے ہو ایسا ہو گیا ہے تو دیس پیپل دے ہے سورٹ آٹ آف ریس فیکٹر جیس فیکٹر جیس ان کے ہارٹ میں پہلے سے کوئی ویقنیس ہو یا دل کی ناڑیوں میں کسی پر کھر کوئی سکر رہا تو کوئی چالیس پتالیس سال کے بعد جم جوائن کر رہا تو ان ان کو اپنا ایک ہارٹ چیک اپ کروا لینا چاہے جس سے ہمارے کو ریس فیکٹر کلکولیشن ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو اس بیماری ہونے کا اتنا آشنکہ ہے یا اگر اس کے ریس فیکٹر جادہ ہیں تو ان کو موڈیفائی کر لے تاک یہ بیماری ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ جم جانے سے اس آدمی کو ہوسکتا ہے کوئی اور بھی کام کر رہا ہو سکتا ہم اس کو کوریلیٹ کر رہے ہیں جب کی ایسا دیکھا گیا ہے ہم ڈاکٹر صاحب بھی جیم پہ جاتے ہیں ہم بھی جیم پہ جاتے ہیں کئی انٹرینزیک فیکٹر ان دا بوڈی ایسل شریر کے اندر ہوتا ہے جو اس کو سڈنلی اپنے کو ہارٹ ٹیک کروا دیتا ہے ان سارے فیکٹرز کو اپنے کو سمجھ نا ہے ان کو سمجھ کے بچاؤ کرنا ہے اور اپنا سکرین کروانا ہے خاص کر سیلیبریٹیز کو جب سیلیبریٹیز اپنی بھوڈی کے لئے تنا کچھ پین لے سکتے ہیں کی اور ایکسرائز کر سکتے ہیں اور جیمی کرنا ہے میرے کو مسکلر دکھنا میرے کو ابڈومنیل مسلز میں پوری نشان دکھنے چاہیے میرے ریکس ابڈومنیل پوری سکس پیک ہونی چاہیے تو دین دیکن پی اٹینشن تو نیوز پی پر میڈیم پڑھتے ہیں تو ان سب چیزوں سے دور آنا چھئے روکٹر گاندی دونوں طرح کی طرق آتے ہیں ایک طرق تو یہ کہ دروازہ کھٹ کھٹا کرنی آتی ہے دوسری بات یہ کہ آپ کی دے ہمیشہ کچھ سنکیت چھوڑتی ہے تو بتائیں کہ رشب جی میں بھی آ جائے کچھ ایسے سنکیت ہوتے ہیں جنہیں پکڑا جا سکتا ہے دیکھیں جیسے رشب جی نے آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر ان کا جیم جوائن کرنے آتا ہے تو ان کا ایک کچھ انہوں نے پر فورمہ بنا رکھا ہے کہ اس کی میڈیکل ہیسٹری لیتے ہیں تو میں چھاؤں اور اس میڈیکل ہیسٹری میں تین چار چیز اور یہ جوڑ لیں فیملی ہیسٹری کو بہت ایمپورٹنس دیں گھر میں کسی کو ڈائیبیٹیز ہے گھر میں کسی کو پہلے ہارٹ کی کوئی پروڑلوم ہوئی ہے نہیں کسی کو شردن کوئی کارڈی کریسٹ ہوئی نہیں گھر میں کوئی ینگ ایج میں کسی دیتھ ہوئی ہے نہیں پلس ہیسٹری آف سموکنگ کی سموکنگ ٹویکو چوئنگ ایسا کچھ کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے تیسرا اس کا بلڈ پریش بی پی چیک کرنے کا انسرومنٹ بہت ہی سیمپل سٹریٹ اور سستہ ساتھ ہے وہ جن میں گر سکتے ہیں ٹھیک کریش ایسا نہیں کہ ہارٹ کار ٹھیک ہوا تو ان سب چیز سے بھی پریش پی ہو جاتا ہے کھانے پینے کی اسٹری جم میں آنے سے پہلے اور جم کے دوران کتنا ہائیڈریشن ہوا پانی وانی برابر پیتے این پیتے بی سٹارٹنگ این ایکٹیوٹی جم یہ ساری چیزیں ان کو ایک ٹرینر کو پہلے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کی یہ چیزیں اپنے آپ کو فیٹ رکھنے سے پہلے یہ سب کرنا ہے پلس گریز جوال ان کی ٹرین ہونی چھے ایسا نہیں کہ سڈل اس کو اتنا ویٹ دے دیا اٹھا لو اپنی اپنی ایچ ایو پرسن اس کو انڈیویز لائز کر دینا چاہیے کیونک ہر ایک آدمی دکھنے میں شکل ڈیفرنٹ ہے اس کا سوشل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے تو ہر ایک آدمی کو اپنے ڈیفرنٹ نجری سے دیکھنا چاہیے ہاں اگر کسی میں کوئی اسٹری پائی جاتی ہے اس کو بھی پیچھانڈنے کا اس سائنس سمٹم کو ارلی ریکوگنیز کرنے کا سسٹم بھی جم میں ہونا چاہیے اور اس کو بیسک فرسٹ ٹریٹ مٹ دینے کا سسٹم بھی جم میں ان کو رکھنا چاہیے رہذا سارے جیم میں رکھنا چاہیے ایک آدمی کو کارڈیو پلمری رسیسٹیشن کرنا بیانا چاہیے پلس ایک دی فیبریلیٹر ماشین ہوتی موسٹ ور ٹائم جب سڈن کارڈی کریسٹ ہوتا ہے تو شروع کچھ منٹ یا شروع کا ایک گھنٹا موت سیرو فی سیرو وینترکول ٹیگی کارڈی اور فیبریلیشن سے ہوتی جسے جسے گلڈن آر چاہیے پلس ایک لوکل ہوسپیٹل جو نیرسٹ ہوسپیٹل ہے وہ کتنی دوری پہ ہے تو اس کے کونٹیک نمبر اور تاکی وہ سویدہ آپ کو ترند مل جائے یہ سب فیسلیٹی کر لینی چاہیے شب جی جم کے بارے میں ایک چیز اور سننے میں آتی ہے جو جم وقتی چلا رہا ہے چونکہ اتنا بڑا جم ہے اور بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کئی دفعے ایک ہی سمیہ میں دس لوگ پندرہ لوگ بیس لوگ آرہے ہیں تو ایک ہی ٹرینر سب کو سمیہ نہیں دے پاتا اور پھر ایک تھیوری اور بھی چلتی ہے کہ جو ٹرینر پرسنل ہونا چاہیے تو اتنے سارے پرسنل ٹرینر اس میں ایک یہ آتا ہے کہ آپ نے پانچ ہزار دس دار میں کوئی لڑکے رکھ لیے جن کی زیادہ روچی مہیلاؤں میں ہوتی ہے سکھانے کے بجائے تو اس کا بھی فرق ہو سکتا ہے جم میں پڑھتا ہو بتائیں ایک تو یہ بات کسی کو فورس نہیں کرتے کہ آپ پرسن ٹرین لیں گے تو ہی آپ پر دھیان دیا جائے گا یہ دو ترگی بات ہیں تو ایک بیویف میل ورکاؤٹ ہو گیا basic strength training ہو گئی اور کچھ stretching exercise ہو گئی جو basic fitness کو improve کرتا ہے تو اس کے حساب سے ہم 10 یا 15 لوگوں پر ایک یا دو ٹرین رکھ لیتے ہیں تو جنرل گائیٹ کرتا ہے سب کو کسی کے پاس کھڑے کافی مشکل آرہی موٹیویشن نہیں مل رہا کہ مجھے gym جانا ہے پر ایک فائدہ ہوتا ہے آپ کو motivate کر رہا چیئرز کر رہا ہے تو ہم دھیرے دھیرے motivate کر 6 میڈیا 7 میڈیا 8 میڈ پر لے جس سے کی calorie زیادہ بن بڑھ ہم دھیرے motivate کر اس weight کو زیادہ بڑھانے کوش کریں آپ روز روٹین جم میں آنا نہیں ہوتا ہے ہمارا موٹا پر ایک آلس کیسے ہوا جب ہم ہر چیز فیزیکل ایکٹیویٹی کرنا بند کر دیا اب روٹین میں جم آنے کے لئے آپ motivate ہونا بہت ضروری اس کے لئے آپ trainer آپ کو help کرتا ہے روز آپ trainer call کر بلا رہا ہے میرا time پر مجھے جانا ہی پڑے گا جم کی جو میں آج تک سونی نہیں ہے دیکھی نہیں ہے ایک impression ہے لوگ کا کہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہے بھر ایسا ہے نہیں شب جی تھوڑی سی positive بات بھی کرتے جم پر 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 کوئی حادثہ ہوتا ہے تو highlight میں آتے ہیں لیکن جم نے بہت سارے لوگوں کی سیوہ بھی کی یعنی بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے لاب انوبہ آپ آٹیں گے بلکل میرے ہی کافی سارے صحیح ہوگی ہیں فرین سے جن کا ویٹ کافی زیادہ ہوا کرتا تھا 110 ویٹ سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا ویٹ کم کیا آج وہ کافی سارے ایتلیٹ بن چکے ہیں کافی سارے جگہ پر اپنا نام کر چکے سارے بس پچاس کی ایج ہی 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 دیکھے ہیں بس موٹیویشن اور چیئرز جو ہم 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 جم میں کرتے ہیں ڈاکٹر گاندی آپ سے جاننا چاہوں گا جی ان کی بات کو میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا جم جانے کے فائدہ ہیں نقصان نہیں ایک دو ایسے اینکڈوٹل ایک نمپل آتے ہیں جو سڈن کار ڈاکر ایس جم میں ہو گیا تو ہم کو اس پہ دھیان نہیں دینا ہے سب سے پہلے تو سٹریس بس اگر کوئی آدمی اپنی دین جو اس کا لائف سٹائل ہے اس میں سے کچھ سمائے نکال کے جم چلا دوسرا اس کا سٹیمی نمپل ہوتا ہے فیزیکل سٹیمی نمپل ہوتا ہے تیس راج بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ چار روپ سے ہونے لگتا ہے جس سے رک چاپ کم ہو جاتا ہے بلڈ پرش کم ہو جاتا ہے بی پی دوائیں کم ہو جاتی ہیں اور جن لوگوں دوائیبیٹیز ہے شگر اور وہ لوگ جم میں جاتے ہیں تو ان کا بلڈ شگر کنٹرول ہو جاتا ہے جم جانے کا طلب یہ نہیں کہ آپ کو ایک بیسک فیٹنیس پروگرام بھی جوائن کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بہت فائدہ ملتا ہے تو بی شوڈ کنسیدر جم بینیفیٹ ٹھیک ہے اور ایک آدھا اگر ایسا کو اگزمپل ہو جاتا ہے اس کو پروگرام کیا جاتا سکتا ہے میڈیکل سکریننگ سے پلس جم کو تھوڑا سا ہم اور اپ گریڈ کر لیں ایک آدھا ڈی فیٹنیس یا پھر نیوریس کسی ہوسپیل اپنا ٹائی اپ پچھلے دو دشکوں سے آیا ہے تو کوئی آتی شکتی نہیں ہوگی یعنی اب ہمارا ایتلیٹ ایک میڈل جیتتا ہے تو پردھان مندی تک کھڑے ہو کر تالی بجاتے ہیں اور جس پرانت سے آپ مول روپ سے آتے ہیں اس پرانت کا دیش کے پچاس پردیش سے زیادہ پدگوں پر قبضہ بھی ہوتا ہے تو جب ایک طرح سے فٹنس اور سپورٹس کی ریولیوشن مان لیجیے کرانتی ہمارے دیش میں پچھلی دو دشک سے آئی ہے تو اس کرانتی میں کیا ہم یہ مانے کہ ہمارے جو ردے ہیں یعنی بھارتیوں کی ردے ہیں وہ کچھ بادک ہیں یا آپ کو لگتا اس کرانتی کے بعد ہم سب کے حردے بھی کچھ اچھے ہوں گے اچھی طرح کام کرنے لگیں گے دیکھو جو بھارتی لوگ ہیں اب آپ نے بتا ایک پیس دس بیس سالوں میں کرانتی آئی ہے ہم لوگ کے یہاں جیسے کبڑڈی بوکس ریسلنگ کشتی لڑنا یہ ہمارے پرانت میں جہاں سے میں بیلوگ کرتا ہوں ہریانہ سے وہاں گاؤں گاؤں میں ایسے پرتیوگت ہوتی ہوتی تو اب اس پرتیوگت میں لوگوں کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر جو ریکون اسے ملنے لگا ہے تو اور پروتسان ملا ہے اب وہاں پر کھیتوں میں کام کرنے والے ہمارے بھائی لوگ ہیں حل چلانے والے بھائی لوگ ہیں تو وہ لوگ شروع سے اگریسی فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو ان کا سٹیمینا ہے ہارٹ کا سٹیمینا بھی ہے بڑی کا سٹیمینا بھی ہے اب اس سٹیمینا سے اگر وہ سپورٹ ایکٹیوٹی میں جاتے ہیں سٹیمی کرتے ہیں کچھ ٹیم لڑنے جا رہے ہیں تو ان سارے کھیلوں کو ایک انٹرنیشن ملا ہے جو بہت اچھی بات ہے ہمارے بھارتیوں کا دل کسی بھی پرکار سے ان سب سپورٹ ایکٹیوٹی کے لئے کوئی بادک نہیں ہے جنیٹی جنیٹی فیزیکل ایکٹیوٹی کرنے کا کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بھی اتنا پوٹینشل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اچھی دشا میں جائے تو سو سال ڈیٹھ سو سال ایک سو دس سال ہمارے آریانا میں ہماری جو گرین پیرنٹس ہیں تو میں نے ابھی تک بھی آسپلو کو نہیں سنا اسی نبی سال سے پہلے ابھی تک کوئی گئے نہیں جب کی وہ گھی دودھ سب اچھی ماترم لیتے ہیں بٹ پروائیڈ جو چیز ایکسرسائز ہے وہ کرتے ہیں کسی کو کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کار میں بیٹھ کے یہاں سے وہاں تک جانا ہے ووکنگ سائیکلنگ کھیت میں کام کرنا چلنا اور اپنی ہاتھ سے سارا کام کرنا تو یہ جو اپنی بیسک شیلی ہے تو یہ شیلی کو اگر ہم دن چرے میں اپنا سکتے ہیں اپناتے رہیں تو اگر ہاتھ ایس گوڈ ایس بھوڈی بھوڈی ایلس رکر گاندی اس میں تھوڑی سی بھوجن کی بات بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر سواستے کی بات اور خاص طور پر دل کی بات نہیں ہو پائے گی ایک ترک جو خاص طور پر کھلاڑیوں میں دیا جاتا تھا وہ بہت پہلے اب پتہ نہیں کتنا اس کا ارث ہے کہ شاکہ ہری لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھی طرح نہیں کھیل پائیں گے کیونکہ ان میں مسلز کی اتنی سٹرنٹ نہیں ہوتی انہیں ہائی پروٹین چاہیے یعنی انہیں نون ویجیٹیرین یا مانساری بھوجن کرنا ہی پڑے گا اور یہ ہرڈل بہت لمبے سمیت خاص طور پر ہمارے پہلوانوں کے من میں کیونکہ انتراشری اس طر پر جاتے تھے تو ایران یا رشیہ یا جپین یا جہاں کے پہلوان ان کے سامنے آتے وہ مانساری تھے لہٰذا ان کو لگتا تھا کہ ان کے پاس طاقت زیادہ ہے تو پہلا تو یہ بتائیں کہ کیا دل کے حساب سے شریر کے حساب سے شاکہ ہار کہیں کہیں ہمیں کمزور کرتا ہے ایک بات اور دوسری بات گھی اور دودھ اور دہی یہ ہمارے پرمپرہ گد بھوجن ہے چونکہ ہم زیادہ شاکاری ہیں بھارت میں لوگ تو لہٰذا یہ تو گائے کے دودھ پر تو ہمارا بہت زیادہ ضرور رہتا ہے لیکن آپ خود بطور کارڈیاک سرجن لوگوں کو گھی یا تیل کھانے کے لیے منع کرتے تو ایک تو ہمارے جو ہریانا کے کھلڑی ہیں انہوں نے پروو کری دیا ہے most of the people who are from ہریانا جو گاؤں کی بیگراؤن سے ہیں وہ ماں چھلتا ہی نہیں تو گھی دور اور پہلوان تو ہمارے بلکل شاکاری ہیں تو یہ تو انہوں نے پروو کر دیا ایسا نون ویجیٹرین جو آدمی ہے وہ بیٹر کر سکتا ہے سپورٹ میں ایسا نہیں شاکاری بھی اتنا بڑی کرتے ہیں پہلے کوششن کا آنسر تو یہ ہوا دوسرا کوششن جو آپ نے پوچھا گھی اور دودھ کا آپ منع کرتے ہو پیشن کے لیے پر جو کھا رہے ہیں وہ اچھا پرفر رہے ہیں کھانے پینے کا فیزیکل ایکٹیویٹی ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے اگر آپ کھاتے پیتے رہیں اور فیزیکل ایکٹیویٹی نہ کریں تو وہ بہت ڈینجرس ہے وہ آپ کے شریر کی اوپر لوڈ ہے اور کہ نہ گئی آپ کو شریر میں جمتا جاتا ہے آپ کو موٹا پا کر دے گا ناڈیوں کو شکوڑ دے گا بلڈ پریسر کو بڑھ دے گا تو اگر آپ کی جیون شیلی ایسی ہے جس میں سیڈنٹری لائف سٹائل ہے آپ چل کے جارے ہیں یا ہفتے میں تین چار دن اپنے ایک گھنٹا نکال کے بوڑی کو دے رہے رہے کچھ فیزیکل ایکسرسائز کر رہے یوگا کر رہے بیسک جیم بھی کچھ کر رہے ہیں تو ملک گھی بٹ بٹ دیٹ ٹو کنٹرول کیا آپ کتنا کھانا ہے ایسا نہیں کہ کچھ بھی کھاؤ کچھ لوگوں میں دیکھا ہے کھانا کھا رہے ہیں گھی ڈال رہے ہیں اگر رہے ہیں تو آپ کھائی نہ کس منا کیا پر اپنے آپ بڑھ جاتا ہے کسی کا مسکولر بڑی بن رہا ہے تو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی 90 کے لوگ میرے سامنے آیا ہے تو اس کی بڑی میں فیٹ ہے مسل ہے اگر بڑی میں مسل اور بون ہی بہت اچھے کر رہا ہے تو جتنا اس کو کنجیوم کرنا جتنا وہ سپینڈ کر سکتا ہے اتنا کھائے اور اگر وہ سپینڈ نہیں کر سکتا ہے تو اپنے ڈائیٹ بھی رشتک کرے یہ سیدھا سادھا سا ایک ریشو ہے تو we should follow that رشب جی آپ شاید جب Iron آپ بھی شاکار چھوڑ کر مانساری ہو جائیں آپ کی وقت شاکار اور مانسار کو لے کر کیا ہے میں بلکل اس پرش میں بہت اچھے سے چاہ رہا تھا کہ آنسار دوں اور یہ میرے لئے ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے یہ Iron من کے ٹائم سے نہیں میں جب سے جم شروع کیا تھا آج سے کاریب 18 20 سال پہلے جب میں خود ورک آؤٹ کرتا تھا پہلے جب جم نے بلا کی اس کو برن بھی کرنا ہے اگر آپ اتنا برن بھائیٹ 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 دیگھ اپنا ڈائیٹ بھائیٹ 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 جیسے میں جی ہوں تو میں بھائیٹ پورا پیور ویج کیونکہ ہمارے گھر میں جب آلو پیانا بھائیٹ بھائیٹ ایکسئس ایکسئ гарم بھائیٹ آپ اے کھون بھائیٹ بک Een ایکسئس گھنٹ پہ دیگھ قرآن گھگ جیسے بھائیٹ کونکہ بھائ پہ ہم پیعت ہے تو ملکہ وہاں پہ فورس کیا جاتا ہے کہ آپ کو انڈے کھانا ہی پڑے گے آپ کو یہ کھانا ہی پڑے گا تو میری پیرنسے اور جو آج کی پیڑی ان سے یہی ایک ریکویسٹ کہ آپ اپنا کھانا پینے اچھا کریے آپ ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز ایک ہی دن میں اچھیو کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ اگر آج گیا ہے کوئی سپورٹس کھینی اچھیو کرنا چاہتا تو اس کو آپ کو بہت پہلے سے تیار کر دینا تھا کہ آپ کوئی میں نے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کرے میرے پاس کوئی جمیں بھی آتا ہے تو مجھے یہ بولتا ہے کہ ایک مینے دو مینے میں مجھے پتلا ہونا ہے مجھے ایسی بوڑی بنانی ہے اس سے پہلے آپ نے انتے سالوں تو کیا کیا تھا آپ نے وہ جو پورا اپنا ڈائٹ بگاڑ رکھا تھا آپ کی لائسٹر بگڑی بھی تھی کیا اس پر دھیان دیا تو یہ ایک بیسک جو فاؤنڈیشن ہونا چاہیے وہ فاؤنڈیشن آپ کا کیسا تھا تو بینگے ویجیٹرین میں نے اپنا ڈائٹ ہمیشہ اچھا رکھا ہمیشہ اچھا کھایا گر کا کھایا اچھی روٹی کھائیے کبھی روٹی بھی کمی نہیں رکھی میں نے اچھا دہی لیا ہے دودھ لیا یہ سائز چیو کو دھیان رکھایا اور جب ایڈمن کرنے کیا تو تب لنکاوی کے انتر وہ ہی تھا کہ کھانے کا ایشو ہے وہاں پہ سب جگہ پر سی فوڈ وغیرہ مل رہے تھے تو وہاں پہ سائے لوگ جو بھی تھے سب لوگ اچھے سے نون ویجیٹرین کھا رہے تھے تب بھی میں نے آرام سے بریڈ وغیرہ اور جو بھی مجھے ملتی تھی اوٹس وغیرہ ملتی تھی وہ کھا کے میں نے اپنا پورا ایونٹ کیا اور آنے کے بعد بھی اسی طرح سے میں اپنا جیون چریا چل رہا ہوں اور آرام سے میں سو دو سو کلمٹر سائیکل کر لیتا ہوں ایوری ویکنڈ پہ میرا تھنڈ دوڑتا ہوں اور سب کچھ اچھے سے کر رہا ہوں بینگے ویج ایسا کچھ بھی نہیں کہ جو آپ کو ویجی مل رہا ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے نون ویجی آپ کے لئے آدار ہے یہ بالکل نہیں ہے رشب ہم نے جم پر اور اس کے ساتھ جو دوسرے تمام مدد پر بات کی جاتے جاتے تمام شرطہوں خاص طور پر ادھے پور کے لوگوں کو کیا سندیش دو گے جو ابھی چل رہا ہے مارکٹ کے اندر ایک سیلی بیٹی جو ایک ہائیلیٹ ہو جاتا ہے جیم گیا اور اس سے پہلے بھی ابھی راجوشی واسطہ ہوئے اس سے پہلے بھی ایک کوئی ڈیلی سوپ کے جو تھے سیلی بیٹی ان کا ابھی اس طرح سے ایک گٹنا ہوئی اور وہ نہیں رہے تو دیفنیٹلی یہ چیزیں ہم کو بہدر کرتی ہیں بٹ دیفنیٹلی جو ہم نے آج کی بار ڈسکس کیا ہے ڈاک ساب نے جو بتائی ہیں ٹپس وغیرہ کی آپ کا جیونچاریا کیسا ہے آپ کا ڈائیٹ آپ کا لائسٹائل کیسا ہے اس کے حساب سے آپ ایکسس کرنا شروع کیجئے بٹ آپ اور ایکسس مت کیجئے ایکسس ایک سٹریس ہے بٹ وہ گوڈ سٹریس ہے اس کو گوڈ سٹریس کی طرح لیجئے بٹ آپ کی لائف میں جو آلیڈی سٹریس آ چکے ہیں اس سٹریس کو کم کرنے کے لیے پہلے اپنا جیونچاریا سدھاری ہے آپ کا روٹین آپ کا ڈائیٹ کیسا ہے آپ کا دھومبر پانی ہے اس طرح کے نشے آج کل کے یو آئیں کریں ان کو آپ کو سب سے پہلے بند کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ سوچیں کہ اب مجھے ایکسس کرنی ہے ہمارے ہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ دونوں چیئے ایکس ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ڈائیٹ بھی سوزھانا نہیں چاہتے ہیں وہ نشے سے باہر بھی نہیں آنا چاہتے ہیں اور ترنت ریزلٹ چاہتے ہیں کہ میری بوڑی بن جائے میں پتلا ہو جاؤں میں ایسا دیکھوں ویسا دیکھوں تو آپ کو دونوں میں سے ایک چیز چھوڑنی ہے یا تو آپ اسی روٹین میں جس بھی آگر تھے آپ وہی رہیے یا پھر آپ وہاں پہ آجائیے جو آپ کو اچھا بناتا ہے جو آپ کو اچھا دیکھاتا ہے جو آپ کے آدمیشوراس کو بڑھاتا ہے سو میرا سب سے ہی ایڈوائز سب سے یہی ہے کہ آپ آئیے اچھے ایکسس کریے اپنی ڈائیٹ کو اچھا رکھئے اور اچھا جیون جیئے سنجا گاندی جاتے جاتے آپ ادھے پور کے تمام شتوں خاص طور پر فٹ ادھے پور کے لسنرز کو کیا کہیں گے آکاشوانی سے میرا بہت پریم ہے جب بھی آپ لوگ مجھے انیوائیڈ کرتے ہیں تو میں ہمیشہ ایک کلاس میں میسے دیکھ جاتا ہوں سب سے پہلے تو ہیپینیس خوش رہنا ہے کسی بھی حال میں اپنے آپ کو سٹریس فری رہنا ہے اور برڈن نہیں کرنا چاہے وہ پروفیشنل ہو فائننشل ہو سوشل ہو فیملی ہو کہیں پہ بھی ڈونٹ اور بڈن کیونکہ سارا بھار آپ کے کندوں پہ نہیں ہے اس چیز کو آپ ڈسٹریبٹ کریے دوسری چیز جو ہمارے جیم کے کنٹیکس میں آج یہ ڈسکشن ہو رہا ہے تو جیم is a ویری گوڈ پلیس اور اس میں اپنے آپ کو ہماری لیمیٹیشنز معلوم ہونی چاہیے جیسا ہمارے ساتھ آئرین مین جین صاحب نے بتایا کی اس میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو خود کو کنٹرول کرنا اور خود آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور وہ چیز آپ کو کتنے دنوں میں ملے گی ہڑ بڑی میں گڑ بڑی جل دبازی میں کچھ نہیں ملے گا ہر ایک چیز کا اپنا اپنے ٹائم پیریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیم کے ساتھ ساتھ اپنی جیون شہلی میں بھی پریورتن لانا ہے پلس ایک ریگولر ہیلڈ چیک بیونڈ سرٹین چالیس سال کے بات آپ کو سال میں ایک بار اپنا جرور ایک میڈیکل چیک اپ جس میں جو بیسک جانچے ہیں بلڈ کی جانچے ہیں چیسٹ ایکس رے ہے ایکو کارڈیگرافی ہے لیپیڈ پروفائل ہے یہ سب کروا لینا چاہیے تو ٹو نو کی ہمارا سب کچھ سسٹم ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے اور جیم ایسا نہیں ہم صرف ہیوی ایکسرسائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا ویٹ لفٹنگ کے لیے جا رہے ہیں ایسا نہیں جیم میں ایسے ایسی مشینز ہیں ایسی ایسی ایکسرسائزز ہیں جو ایک نورمل آدمی ایسا نہیں کی ویٹ لفٹر کوئی جیم جانا ہے یا کستی لڑنے والے کوئی جیم جانا ہے تو آپ وہاں ٹریڈ میل پر دوڑ سکتے ہیں وہاں بیسک سائکلنگ کر سکتے ہیں کارڈیک ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو جیم is a very good پلیس اور وہاں جانا چاہیے جو ایک دو ایسے ایکسی انسیڈنٹ جو جیم میں ہوئے ہیں وہ انسیڈنٹ گھر پہ بھی ہو سکتے تھے ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو وی شوڈ نوٹ کو ریلیٹیٹ ویڈ جیم اینڈ سرڈن سرڈن سیویر ایکسرسائز یہ اپنے کو پریمنٹ کرنی ہے بیال اوپسرڈن آپ نے چالیس کل کو ریلیٹی نہیں اٹھایا دس کل اٹھایا تو آپ سرڈا چالیس کل اٹھانے لگ جاؤ اور پڑا پڑا اٹھاؤ تو آپ کی بوڈی اس کو ٹولڈٹ نہیں کر پہ گی پلس یہ سب کام کرنے سے پہلے آپ کو اپنی فیملی ہیسٹری کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ینگ ایج میں گھر میں کسی کی کوئی دیت تو نہیں ہوئی ہرٹ اٹھاک سے کسی گھر میں کوئی دیت تو نہیں ہوئی پہلے سے فیملی میں کوئی ہرٹ کی پرولوم تو نہیں چل رہی ہے تو this is a message to all my listeners and thanks to all the listeners جنہوں نے اتنا سمائے نکال کر کہ ہم کو سنا آج I am very thankful to all of you all Dr. Sanjay Gandhi اور رشب جین آپ گرہ دے سا بھار آپ گرہ دے سا بھار